السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے آج میں کوئی ریسیپی نہیں لارہی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنا رکین کہ آج میں نے کیا کیا آج میں نے ساری ایڈ کی شاپنگ کی ساری گروسری کی ویسے بھی گھر کا بھی سمان تھوڑا ختم تھا اور ایڈ بھی قریب تھی تو میں نے سوچا ساری اکٹی میں ساری دیاری کرلوں ساری گروسری ایک ساتھ ہی کرلوں تو آج صبح میں پھر بھی ہزبنڈ کے ساتھ گئی اور ساری گروسری کی تاکہ ایڈ تک آرام ہو جائے اور سب کچھ لے لیا پھر میں گھر آئی گھر آکے میں نے کچھ اپنی ہزبنڈی لنچ کی پیکنگ وغیرہ کی سارا کھانا وانا کرم کیا ان کا لنچ میں نے پرپیرٹ کر کے رکھ دیا اس کے بعد پھر میں نے اپنا سارا سامان وغیرہ دیکھا جو جو میں لائی تھی یہ سارا سودہ ہے جو میں لے کر آئی ہوں میدہ، چینی، سوجی اور چاول، آئل وغیرہ یہ سب بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں ہر وقت چاہیے ہوتی ہیں بس یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ زیادہ کانٹیڈی میں ہر چیز دیلی سارے مسالے وغیرہ سکھا مسالہ اور سکھا مسالہ وغیرہ جسے کی زیادہ ہی یوز ہوتی ہیں یہ ایت کے موقع پہ اس لیے یہ باقیت میں زیادہ آئیٹم بنتے ہیں اور ویسے بھی جا کے اندازہ ہوا بہت مہنگائی ہے دو چاول میں دھائی سو روپے لیتی تھی آج وہ تین سو روپے کلو ملے ہیں بہت زیادہ مہنگے چاول ہو گئے ہیں اور اچھا چاول بہت مہنگا کر دیا ہے آج ہم نے ڈالڈا کا آئل لیا جو کلونجی ہے کلونجی آئل ہے سوچا یہ بھی ٹرائے کر لیں اور ایوہ آئل لے لیا نارمل کپنگ کی لیے سیلہ چاول لیے سارے گرم مسالے لیے اور کچھ مکس میں نے گرم مسالے لیا جو میں پیس کے رکھ دوں گی اور واقعی میں نے سارے الگ سارے گرم مسالے بڑی الائچی چھوٹی الائچی دارچینی لانگ جو جو ہمارے ہر روز مارک کے استعمال میں ہیں یہ ہمارے سلیپس وارہ ساف کرنے کے لیے یہ سپنج وائپس ہے اور کنڈینسڈ ملک ہے جو میٹھا وغیرہ بنتا ہے اور یہ چیز ہے مزریلا چیز ہے اگر اب کبھی دل چاہتا ہے برگر جو بنانے کے لیے ہم کھا سکتے ہیں یہ ہارپک ہے فینس ہے ڈیٹال ہے سابو نئی واشنگ کی مہی سارے چیزیں ہیں اور کچن کے یہ بھگونت ہونے کے لیے ہیں سٹیل وول اور باقی یہ سب پروسی اب اس کو مجھے رکھنا ہے سوٹ آؤٹ کرنا ہے اب میں یہ بیسن میدہ اور سوجی میں ہمیشہ فریج میں رکھتی ہوں تاکہ یہ خراب نہ ہو کیڑے نہ پڑے میدے میں اور سوجی میں بہت جلدی کیڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ آج کل بہت زیادہ گرمی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر مطلب فریج میں رکھیں چیزوں کو اگر آپ اس کو چاہتے ہیں لانگ لاسٹنگ رہیں چاول میں لیتی ہوں سارے چاول ون کے جی کے حساب سے ایک پیکٹ اور پھر میں ایک پیکٹ کھولتی ہوں ہم دونوں میہ بیوی کے لیے بہت ہوتا ہے تو میں ایک پیکٹ کھول کے تو اس پر ڈال کے رکھ لیتی ہوں جیسی یہ ختم ہوتا تھا میں ایک پیکٹ اور ڈال لیتی ہوں یہ سیلہ چاول میں نے لیے تھے اور یہ مجھے بہت پسند ہے بریانی میں خاص طور سے سیلہ چاول کی بناتی ہوں جو بہت تیسٹی بنتی ہے بہت کھلی کھلی بنتی ہے باقی سارے چاول میں ایک شاپر میں پیک کر کے رکھ دوں گی یہ آج میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں ویلوگ اس قسم کا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے پتہ نہیں کیسا بنا ہے کیا ہے بس میں نے کوشش کی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ لوگ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا پتہ نہیں کیا میرے کیمرے کو ہوا تھا کہ وہ ٹیڑا ہی ہو گیا ہے یہ سارے مسالے ہیں یہ میں ایک اورکینائزر ہے میں اس پہ سارے مسالے رکھ لیتی ہوں اگر آپ ایسی کیپنٹ میں رکھیں گے تو سارے مسالے گر سکتے ہیں تو میں اس پہ سارے مسالے سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ پورا اتارتی ہوں اور پھر اس میں جو مسالہ مجھ کو چاہیے تو ہوتا ہے میں لے لیتی ہوں کالے چنے ہیں وائٹ چنے ہیں ان کو میں ایچ سے ایک دن پہلے بوائل کر کے رکھ لوں گی اپنے لیے آسانی کرنی پڑتی ہے یہ میرے یہ سارے مسالوں کے باکسز ہیں اس میں میں سارے کرم مسالے رکھتی ہوں کھڑے کرم مسالے لانگ الگ دارچینی الگ اور کالی مرچ الگ سارے چیزیں میں الگ الگ رکھتے ہوں تاکہ مجھے آسانی سے میں اس میں سے لے سکھوں چھوٹی لائچی میں نے اسی میں ڈال دی بڑی لائچی کے ساتھ اب اسے ہم ڈال دیں گے دارچینی یہ سارے ہمارے کھڑے مسالوں کا باکس ہے اس سے وہ سارے مسالے میرے پاس تھے اس لیے میں نے نہیں خریدے میں نے سارے کھڑے مسالے لیے اب یہ دال ابھی ڈال لیے ہم نے تھوڑی سی ڈالی میرے پاس تھی موجود تو میں اور ڈال لاکھے تاکہ اب اپنے ڈیبوگوں میں ری فیل کر لوں مونگ مصور کی طال زیادہ استعمال ہوتی ہے تو بہت جلدی ہلی ختم ہو جاتی ہے یہ بار بار آتی ہے اس لیے میرے کھڑے بہت زیادہ بنتی ہے بہت شوق سے سب کھاتے ہیں یہ ساری ڈالوں کا میں نے اوپر کیپٹ میں ایک پورشن میں رکھی ہوئی ہیں اور نیچے والے پورشن میں میرے سارے مسالے وغیرہ جو بھی ہیں وہ میں نے سب اس طرح رکھے ہوئے ہیں سب کچھ اورکنائز کر کے رکھنا پڑتا ہے جب آپ کو آسانی سے کھانا پکانے میں سب کچھ مل جاتا ہے اور بہت ایزی ہو جاتا آپ کے لیے کھانا پکانا اگر آپ کی ہر چیز اورکنائز ہو اب میں نے آلو بخارے ایک پیکٹ میں پیک کر کے فریزر میں رکھ دی ہے مجھے اپنا فریج بھی ٹھیک کرنا ہے بقعیس سے پہلے اس کی ساری برب جو جمعی ہوئی ہے وہ سب صاف کرنی ہے انشاءاللہ تعالی میں بقعیس سے دو تین دن پہلے اپنے فریج کی کلیننگ کر لوں گی یہ میں ہزبین کے لیے کباب فرائی کر رہی تھی اس لیے کہ ان کو پسند ہے کہ وہ کباب کھائیں کڑی چاول کے ساتھ تو وہ لازمی کباب کھاتے ہیں اور یہ کڑی ہے جو میں نے کل بنائی تھی بندی والی کڑی یہ بہت تیسٹی بنی تھی تو آج میں نے ان کو لنچ میں یہ ہی دی ہے یہ دوبارہ سے کلپ شوٹ ہو گیا ہے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا مگر خیر پرس ٹائم بنایا ہے تو تھوڑی مسٹیک تو ہوگی میرے ساتھ یہ دوبارہ سے اس پہ ہو گیا ہے آپ کو دیکھیں میرا ڈائن ٹیبل کس قدر ڈندہ ہو رہا ہے اس لیس میں سارا سامان رکھا تھا اور میں نے یہیں سب کو ری فیل کیا ہے سب کچھ یہیں پہ سیٹنگ کی ہے یہ میرا فیس فوش ہے پانڈز کا وائٹ فارم میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ پر سکن کو بہت سموتھ کر دیتا ہے اب میں اپنے ٹیبل کو اچھی طرح چمکا دوں گی اس کو اس کی اصلی شکل میں لے گیا جاؤں گی کچھن میں بہت ساف ہو گیا میں سارے برطن دھولیے ہیں اور سب میں نے ایک جگہ کر دی ہیں اب میں اوائل بھی میں اس میں ری فیل کر کے رکھ دوں گی اوائل اور گھی یہ میرا اوائل کا جار ہے وہ میرے گھی کا جار ہے پھر تھوڑا سا میرا کچھن بعد میں گندہ ہو گیا تھا تو پھر میں نے دوبارہ اس کی کلیننگ کی سفائی کی تو کام ہوتا رہتا ہے کچھن گندہ ہوتا رہتا ہے بار بار تو بس بار بار سفائی کرنی پڑتی ہے اب میرا گھر بلکل سیٹ ہے سافتی ہے چیز ہو چکی ہے کچھن بھی بلکل ساف میں نے کر لیا ہے ڈائن ڈیپل بلکل ساف ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہر جید کو نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے امید ہے آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آئے ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ ہے ان ٹیک کیئر موسیقی